نائنٹین سکسٹی فائیو کی لڑائی کے درمیان یہ محسوس کیا جا رہا تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی ساری جنتہ یہی سوچتی تھی کہ نیوی کا ہندوستان کی اور انڈیا کی ڈیفنس کے اندر کو خاص مہت نہیں ہے اور یہ ہم بھی فیل کرتے تھے کہ ہم نے بھی کچھ نائنٹین سکسٹی ٹور میں کچھ نہیں کیا نائنٹین سکسٹی فائیو میں بھی جو نیوی تھی وہ ممبئی کے اردگرد پڑی رہی اور جب نائنٹین سیونٹی ون کا ماحول ایسے بن رہا تھا کہ لڑائی کا ہونا was a possibility تو اس وقت ہماری میٹنگز کافی ہوتی تھی اور ان میٹنگز میں بھی میں یہی دیکھتا تھا کہ میٹنگز کے بریفنگ کے بعد پائیو میسٹر صاحب پوچھتی تھی پہلے آرمی چیف کو کہ آپ نے کیا کہنا ہے پھر ائر فورس کو کہ آپ کا کیا پروگرام ہے اور پھر گھڑی کی طرف دیکھ کر مجھے پوچھتی تھی کہ ارمال صاحب آپ کیا کریں گے اور اس وقت یہ عویس ہو جاتا تھا کہ وہ یہی سب سنجھ رہے تھے کہ نیوی تو فضول چیز ہے ان کے اوپر زیادہ وقت گزارنے کا کچھ فائدہ نہیں تو اس وقت میں نے یہ تھام دیا کہ کچھ بھی ہو اگر اس وقت دلائی ہوگی نیوی has got to play its part ان کو order تھا میرا کہ آپ missile جو ہے وہ missile you will fire into کراچی اور جب میں نے یہ یہ بھی discuss کیا تو میرے جو senior officers تھے وہ کہنے گے کہ کراچی کے اوپر آپ کیسے fire کر سکتے ہیں it's a heavily populated city and it's against Geneva convention to fire on a city civilian population کے اوپر تو میں نے کہا کہ یہ آپ کیوں سوشتے ہیں کہ جو missile ہے یہ کراچی کے اوپر جاکے گرے گی کیونکہ میں کراچی میں I knew کراچی inside out تو میں نے کہا کراچی entrance to the harbor کے نزدی وہاں ان کی بہت بڑی oil installations ہیں اور وہاں کی ان کے بڑے بڑے tank ہے تھا containing millions of gallons of fuel اور وہ جو installation ہیں وہ تقریباً ایک میل سے لمبی line ہے tanks کی اور یہ جو missile ہمارے پاس ہے it is a ship to ship missile جہازوں کو اس کا اس میں یہ missile میں خوبی تھی کہ وہ جب fire کرتے تھے in the general direction اس کے اندر radar تھا وہ radar اگر جہاز کو جہاز نظر آتا تھا اس کو تو اس کے اوپر lock on کر کے اور اس کے پاس سیدھے جاتا تھا that was the characteristic of the missile تو میں نے کہا کہ یہ جو tanks ہیں یہ بھی لوہے کے بنے ہوئے ہیں missile یہ تو نہیں دیکھتی کہ جہاز ہے کہ کیا ہے وہ تو لوہا دیکھتی ہے تو وہاں پہ وہ lock on کر جاتی ہے تو میں نے کہا یہ تم بتاؤ کہ یہ سب چھوڑ کر missile why shouldn't it go into kراچی اور جہاز ہے وہ تو چھوٹی چیز ہے چار سو پانچ سو آٹھ سو فٹ کا ہوگا اور یہ جو tank ہے تو ایک میل سے زیادہ لبے ہیں تو ان کو چھوڑ کر کیوں جائے گی بہت پہ پھر کہنے گے کہ نہیں یہ شاید کسی neutral merchant ship کو لگ جائے تو میں نے کہا کہ اگر دڑائی ہے if there's a war there's a war i'm prepared to take the risk موسیقی موسیقی موسیقی